اسلام علیکم آج کے جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم آپ سے تین سے چار ایسی ٹپس شیئر کر رہے ہیں جس کی مدد سے آپ گھر بیٹھے ہی اپنے سکین کو گلو کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے ہی اپنے سکین کی کیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین سینسٹیو ہے الیرگک ہے یا کیمیکل بیئر نہیں کر سکتی یا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کی سکین کوئی شو ہے کسی بھی قسم کا پروپلم ہے تو یہ جو ریمیڈی ہے ٹوٹلی نیچرلی طریقے سے گھر پہ تیار کی گئی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان اور ویڈاوٹ اینی سائی ڈیفیکٹ اس کا کوئی بھی آپ کی سکین کو نقصان نہیں ہونے والا تو ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے اور آپ اپنی سکین کی گھر بیٹھے کیسے کیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک ہم باول لیں گے اور باول میں تھوڑا سا ایک چمچ دودھ شامل کر دینا ہے دودھ کو اس میں شامل کرنے کے بعد ایک ٹرمائٹر لیں گے اور ٹرمائٹر کو درمیان سے دو ایسوں میں کٹ لیں گے اور جو اس کا درمیان والا بیج والا حصہ ہے اس کو اچھی طرح میش کریں گے یا کرش کریں گے تاکہ اس کا پیسٹ بن جائے سینٹر میں اس کا پیسٹ اچھی طرح پناہ کی اس کو ہم اس دودھ میں شامل کر دیں گے اور اس پیسٹ کو ڈالنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا روز وارٹر شامل کر دیں گے یا گلاب کارک بیجی سے کہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کو مکس کرنے کے بعد جو ہمارا کوئی اٹیشو پر لے لیں یا آپ کارٹن کا ٹکڑا لے لیں کا پاس کا ٹکڑا لے لیں اس کو اچھی طرح ہاتھوں پہ رپ کریں اچھی طرح ہاتھوں پہ اسے مساج کریں پاؤں پہ مساج کریں یا فیس پہ اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنے کے بعد واضح آپ کے ہاتھوں پہ سکین میں فرق محسوس ہوگا آپ کو ہاتھوں پہ اچھی طرح مساج کرنے کے بعد ان کو دھولیں اب جو ہماری دوسری ٹپ ہے اس کے لیے خوشک دودھ چاہیے یا آپ ایوری ڈی نیڈو یا کوئی بھی لے سکتے ہیں اس کے لیے ٹماتر کا ٹکڑا جو ہم نے سینٹر سے کٹا تھا اس کو ایسے لے کے اور دودھ لگا کے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ یا فیس پہ رپ کریں یہ نیچرلی طریقے سے آپ کی سکین پہ ورک کرے گا اور آپ کو واضح فرق نظر آئے گا جو شاید کیمرے میں نظر نہ آئے اس کو دین سے چار منٹ کے لیے اپنے ہاتھوں پہ فیس پہ یا پاؤں پہ رپ کریں تو اس کے بعد ہی آپ کس کا ریزلٹ ملے گا اس کے بعد ہماری جو ٹپ نمبر تھری ہے اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے ملتانی مٹی کا پیسٹ چاہیے بلکل باریک پاورڈر کی طرح اس کے اندر خوشک دودھ شامل کر دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد تمارٹر کا پیسٹ جو ہم نے ابھی بنایا تھا تھوڑی دیر پہلے اور اس کے علاوہ اس میں تھوڑی سی حلدی شامل کر دیں گے حلدی شامل کرنے کے بعد اس میں ایسے ہی روز وارٹر شامل کر دیں اور جب تک یہ پیسٹ کی صورت میں نہ ہے اس میں مزید روز وارٹر شامل کرتے جائیں تاکہ یہ خوشک نہ رہے پیسٹ کی طرح بن جائے پیسٹ کی شکل میں آنے کے بعد اسے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ یا فیس پہ اچھی طرح اپلائے کر دیں سارا اس کو اچھی طرح اپلائے کرنے کے بعد تھوڑی دیر کیلئے خوشک ہونے کیلئے چھوڑ دیں اور جب یہ اچھی طرح خوشک ہو جائے اسے پانی سے دھولیں انشاءاللہ آپ کو واضح فرق نظر آئے گا اس کے بعد جو ہماری چوتھی ٹپ ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے دھئی ڈیر چمچ یہ ہم باؤل میں شامل کر دیں گے باؤل میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیں چاہیے بیسن اس کے بعد تھوڑی سی ہلتی جیسے آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور تین سے چار ڈرپس لیمن جوز کے لیمن کے ڈال دیں گے یہ بھی صرف تین سے چار ڈرپس ہی ڈالنے زیادہ نہیں ڈالنے جس کے بعد اس کو اچھی درہ مکس کر دیں اور مکس کرنے کے بعد جب یہ پیسٹ کی شکل اختیار کر لے اسے اپنے ہاتھوں پہ پاؤں پہ یا فیس پہ لگائیں انشاءاللہ تعالیٰ واضح فرق نظر آئے گا اس کو بھی اسی طرح ہی پیسٹ کی طرح بنا کے اپنے ہاتھوں پہ اپلائی کر دیں اور اس کو اپلائی کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے خوشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اپنی سکین میں واضح فرق نظر آئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ